موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندہی میں آپ کے استقبال ہے آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مدوزل اللہ علی تشریف فرما ہے اور سوالات کی کثیر تعداد میں ہمارے پاس آپ کی طرف سے بھرمار ہے ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سارے سوالات جو آپ کے ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں ان سب کے جوابات سے ہم آغا کے سامن پیش کر کے مستفیز ہوں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں آغا السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا الحمدللہ رب اللہ آپ کی اجازت پروگرام شروع کریں کیونکہ آپ جب تشریف کہاتے ہیں سوالات ذرا زیادہ ہی کچھ ہم لوگ لے لیتے ہیں آپ کو تکلیف دیتے ہیں یہ آئیے دیکھیں سب سے پہلے کہاں سے سوال لیں یہ پہلے ہی سوال جو ہے ہمارے زمانے کے صاحب ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب زہور ہوگا ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ ہمارے امام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی علامتیں ہیں سب سے پہلی علامت تو یہ ہے جناب جبرائیل آئیں گے اور خانہ کعبہ کے پاس وہ عیسیٰ کریمہ کی تلاوت کریں گے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین اور یہ آواز بغیر کسی ذریعے کے فضائے زمان میں پھیل جائے گی اور خود امام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت جو حالات فراہم ہو چکے ہوں گے دنیا میں ظلم و جور کے وہ اس کے اوپر قابو پا چکے ہوں گے لہذا امام کی شناخت کے لیے جناب جبرائیل کی آمد ہے امام کی آواز کا بغیر کسی سپورٹ اور سہارے کے ہر مومن کے کان میں پہنچ جانا ہے دو اس کے بعد جو بھی جذبہ نسرت رکھتا ہوگا وہ بغیر کسی وسیلے کے ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا زمین میں ایک صلاحیت ہوگی جو انسان کو وہاں پہنچا دے گی لہذا نہ جہاز نہ راکٹ کچھ بھی نہیں ہوگا مگر مومن ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا یہ تین بنیادی علامتیں ہیں جس سے امام کے ظہور کی پہچان ہر مومن کو ہو جائے گی بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں زکاة کے سلسلے میں کہ پوری زندگی اب تک جو ان کی گزری اس میں انہوں نے زکاة ادا نہیں کیا دیکھئے ہمارے ہاں زکاة کے اصول ہیں اگر کوئی چیز اگر وہ نساب تک پہنچ جائے مثلا نو کنتل تک پہنچ جائے تب اس وقت زکاة واجب ہوتی ہے یہ اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ نساب تک ان کے عمال پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں مثلا اس زمانے کے ان میں سونہ اور چاندی کے سکے نہیں چل رہے ہیں لہذا وہ زکاة سے خارج ہے آدمی مثلا بھیڑ بکریاں نہیں رکھتا لہذا اس پر زکاة نہیں ہے اب یہ عموماً اگر کشمش خرمہ اس قسم کی پیداوار ہے تو اس کے اوپر زکاة ہے اگر یہ جائزہ اپنی زندگی کا لیں اور ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نساب تک پہنچ گئے ہیں اور نہیں دی ہے تو قضاء نکال لیں بہتر یہ ہوگا کہ یہ قانون زکاة کو توزل مسائل سے پڑھ لیں بہت بہت شکریہ اگلہ سوال میرا ہم فہراز ہے اور میں بندل سے بان کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کیا کتنی لمبے تک داڑی چھوڑنا جائز ہے جس میں شیعہ شیعہ سب لوگ جو ہے داڑی کو ٹرم کر کے رکھتے ہیں کیا ٹرم کر کے رکھنا جائز ہے پلیز بتائیں والیکم ارساللہ یہ بارہا سوال جو ہے اس کا جواب یہاں سے دیا جا چکا غالباً آپ نے بھی دیا ہے ہماری یہاں جو داڑی کا مسئلہ ہے مراجع اکرام جن کے آج ہم تقلید میں ہیں ان کے حکم مطابق ہماری داڑی کتنی ہونی چاہیے اور اس نے مفصل یہ ہے کہ ہم کیا فرنچ کٹ رکھ سکتے ہیں یا ہم زیرو نمبر سے داڑی بنا سکتے ہیں داڑی کس طرح کی ہونی چاہیے دیکھیں عرف عام میں جس کو داڑی کہا جا رہا ہو اس حد تک انسان کو داڑی رکھنا چاہیے اور کچھ دور سے محسوس ہو جائے کہ یہ داڑی ہے یہ نہ ہو کہ ایک دو دن کا چھوڑا ہوا شیو ہے اگر یہ کیفیت ہے تو داڑی رکھنا تقریباً کنک کے برابر ہے لہذا جب عرف عام میں کہا جائے کہ نہیں تو داڑی رکھتے ہیں بس اتنی کافی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میں مہمرا سے مہمرا ہوں میں مہمرا کی جانے کیا تھا ہوں کہ میں نماز نافلہ صبح یا نماز نافلہ مغرب پہ رہا ہوتا ہوں تو اس کے درمیان آدان شروع ہو جاتی ہے صبح کی یا مغرب کی آدان شروع ہو جاتی ہے تو میں جب تک دوسری درستہ کی قلود تک پہنچتا ہوں تو نماز آدان ختم ہو چکی ہوتی ہے تو جو میں قلود میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا پڑھنے کے لئے تو کیا آدان کے بعد کی دعا قلود میں پرست نہ ہوں گیا غالبا ہمارے بھائی جو سوال کر رہے ہیں جماعت کی نماز میں چونکہ ہماریاں اتنا وقفہ نہیں ہوتا ہے زہرین میں مغربین میں تو نافلہ کس طرح آدھا کریں نافلہ کے لئے ہے کہ جتنا یہ آدھا کر سکتے ہوں آدھا کریں اور جو نہیں کر سکتے ہوں قضاء کر لیں اور اگر یہ نافلہ آدھا کر رہے ہیں اور آزان ہو جائے تو جو آزان کے بعد کی مستحب ہے آزان جس طرح مستحب ہے دعا بھی مستحب ہے تو یہ کیا غنوط میں پڑھ سکتے ہیں وہ دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں کوئی مذاقہ نہیں چونکہ ہمیں آسورہ دعا ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں نشار حضر بولنا ہوں بھوپال سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کی نماز میں مولانا صاحب نے نیت کر لی ہے اور اس کے بعد اور لوگوں پیچھے کی شبکے لوگوں نے نیت کر لی پھر لوگ آگے پیچھے ہر جاتے ہیں نیت کرنے کے بعد کیا آگے پیچھے ہونا چاہیے صرف جمعہ کی نماز میں نہیں بلکہ جماعت کی نماز میں اکثر ایسا اکثر نہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور نیت امام نے نیت کر لی ہے تقبیلت الہرام کہہ دیا ہے اس کے بعد میں آگے جگہ خالی ہے اس کو پور کرنے کے لئے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے اگر رکو تک یہ عمل انجام پا رہا ہے اور سب رکو میں امام کے شامل ہو جاتے ہیں تو کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میں لکھنو سے بول رہا ہوں عبدالنوید میرا نام ہے میں یہ کچھ نہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ اور فضیلت کیا ہے اور اسلام میں سب سے بڑی شہادت کی شخصیت کی ہوئی ہے لکھنو صاحب ہم اب دہا ہی سوال کر رہے ہیں کہ شہادت کے معنی کیا اور اسلام میں سب سے بڑی شہادت کونسی ہے دیکھئے خود رسول اللہ نے جناب حمزہ کی شہادت کو کے بعد ان کو لقب جو دیا تھا سیدو شہدہ کا دیا تھا اور اس کے بعد سے جو سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے جس کے اندر مظلومیت کے تمام پہلو شامل ہیں وہ سرکار سیدو شہدہ امام حسین کی شہادت ہے لہذا امام حسین کی شہادت کے بعد ابھی تک کوئی اتنی بڑی شہادت زمین کے اوپر انما نہیں ہوئی ہے لہذا صرف اور صرف واقعے کربلا میں سیدو شہدہ سب سے بڑی قربانی کے اس وقت تو مالک اور انہی کو سیدو شہدہ کہا جا سکتا ہے دو شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہنو جی میں کلکتہ سے ہوں اور میرے نام محمد اکبر علی ہے میرا سوال ہے کہ کربلا شریف میں کون کون لوگ یہ شہیب نہیں ہوئے تھے یہ کلکتہ سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کربلا مولا میں کون کون افراد جو سرکار سیدو شہدہ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے کون کون شہید نہیں ہوئے دیکھئے اس کے اندر جناب حسن محسنہ ہیں جو شہید نہیں ہوئے تھے اور ایک اور ہیں جن کو امام نے دعوت دی تھی اور صاحب زخیرت دارین نے لکھا ہے کہ وہ جب آئے تو وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ لشکر یزید ہی لشکر امام حسین ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امام نے اتنے لشکر کے باوجود اور یہ واقعہ کربلا کا اصل آشور کا ہے تو جب انہوں نے پوچھا آئین الحسین آئین الحسین تو لشکر یزید کے سپاہیوں نے کہا فنزل علی المخیم خیمگاہ کی طرف دیکھو اب جب وہ انہوں نے خیمگاہ کی طرف دیکھا تو دھومیں اٹھ رہے تھے متوجہ ہوئے کہ سرکار سیدو شہدہ کی شہادت ہو چکی ہے اب انہوں نے جو جنگ کی ہے اس جنگ کے لئے چوتھے امام نے فرمایا کہ جیسے تاریخ کے بہت سے بہادروں نے جنگ کی ہے وہ جنگ انہی جنگوں میں تھی تو یہ وہ ایک دوسرے شہید ہیں جو کہ واقعہ کربلا میں بچے اور ایک حسن مسنہ بچے امام کے دعوت دعوت اور بلانے والوں میں سے جی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہلو جی میں ہینہ بات کر رہی ہوں میں پونہ سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد جو ابھی نو مہینے کا ہے اور پیدائشی کے وقت شاید اس کے دماغ میں کسی طرح کی چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں پورا خون جمع ہو گیا تھا اب وہ نو مہینے کا ہے وہ بیٹھ پاتا ہے لیکن اس کی باقی کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس نے تھوڑا وہ دھیرے ہے اور اس کا کوئی علاج ابھی سائنس کے پاس تو نہیں ہے صرف ایکسرسائز کروانا ہے تو میں جان سکتی تھی کہ کوئی اسلامی طریقے میں کوئی ایسا ذریعہ ہے یا اسلامی طریقے میں کوئی ایسا اس کا علاج ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا چیز سکتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اللہ چاہے تو سب چیز سکتا ہے تو میرے بیٹے کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کے لئے مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے تھا پونے سے ہماری بہن کا سوال ہے نو مہینے کا بچہ ان کا دماغ میں چوٹ لگیوی بھیجے میں جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کوئی دعا کی خاصگار ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو سورہ مبارکہ الحمد کو زافران سے لکوا کی اس کو پلا دیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ بارگاہ سید و شہدہ میں اگر یہ جا سکتی ہیں تو وہاں اوپر جائیں چونکہ روایتوں میں ہے کہ بیمار کو اس جوار معصوم میں شفا ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے الوپیتک میں اس کا علاج نہ ہو یقین ہومیوپیتک میں اس کا علاج ابھی بھی ممکن ہے لہذا یہ ہومیوپیتک ڈاکٹر سے رجوع کریں اور صورتحال کو بتائیں انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جنلی سے جنلی چینل ماسی اللہ بہت اچھا چینل آئے جسے میں دین دنیا دنوں کی تابعی ملتی ہے اچھا چینل کو آواز اور اس چینل کی چلانے والے کو اللہ بہت دو جہان میں سامیار بھی چاہتے ہیں اتا فرمائے سید اتا فرمائے میں اپنے دنیا کی چینل دیکھتے ہیں اور بہت ہی اس سے سبق ہاتھیں کرتے ہیں دینے دنیا 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 میرے دو سوال ہیں پہرے سوال یہ ہے کہ میرے کذار ہو جائے ہیں اور میں حادی کروڑا رکھنا چاہتے ہیں میں نے جب مجھے پتا چلا کہ حادیت کی روزہ کی جزہ اپنے کذار روزہ رکھ سکتے ہیں تو مجھے آپ سے یہ مولانا سے معلوم کرنا ہے کہ کیا حادیت کا روزہ رکھیں کذار روزہ رکھیں آپ کی حادیت روائی ہو جائے گی دو آپ کی حادیت ہے وہ پوری ہو جائے گی تو دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی کذار بھی اور حادیت روائی بھی ہو جائے گی یہ اس مسئلے میں بہت پارسہ میں جیسا مسئلہ یہ ہے تو میں نے اپنی بیٹی کی مانگنی جو ہے اپنی اس کے پوٹھے کی بیٹی ساتھ کی ہوئی ہے وہ بچپن میں جونوں اکتے بچے میں بڑے ہوئے ہیں ہین بائی کی طرح تو اب ان کی میں نے انگیزمنٹ کر دی ہے تو اب وہ جو ہے کہ وہ آپ بیٹی کو پہلے تو جو جب بڑیتی کی وجہ سے مانگی اور مانگنی ہوگی اس کے بعد نڑکی جو ہے اب میری بیٹی وہ بلکل نہیں مانتی وہ کہتے ہیں میں تصور بھی نہیں کر سکتی جو تبہے دوسر رشتہ کیونکہ مجھے بائی کی طرح ہے میں اس کو بائی کی طرح مانتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اگر اگر میں اس مسئلے میں کسی سے کوئی تاویز کروا ہوں تو جو تاکی نڑکی مانگیں کیا یہ اسلام میں جائز ہے اس کا گناہ تو نہیں ہے تو کیا مجھے کرنا بہن کے دو ترویل سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ان کے کچھ غذا روزے بھی ہیں اور دوسرے یہ انہوں نے نظر کی تھی اور حاجت جس کو کہہ رہی ہیں وہ روزے ہیں تو ان کو کون سے روزے پہلے یعنی آدھا دیکھیں اگر نظر شریع سے روزہ واجب ہوا ہے تو اس کو بھی رکھنا واجب ہے کیونکہ وہ روزے واجب ہیں اور اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں اور کچھ ایسے عامال ہوتے ہیں جس کے اندر روزہ رکھنا چاہیے تو اس وقت صورت میں یہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی نیت سے روزے رکھیں اور اس دعا کو پڑھ لیں اس عمل کو کر لیں مثلا جناب جعفر تیار کی نماز کے لئے روزہ شرط ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ چاہتی ہیں تو حالت سوم میں نیت کریں کہ روزہ ماہ مبارک رمضان کا رکھ رہی ہوں اور عمل کر ڈالیں جناب جعفر تیار کا اس طرح سے ان کے دونوں عمل انجام پا جائیں گے دوسرے سوال ان کا یہ ہے کہ دو بچے جو لڑکا اور لڑکی جو آپس میں نامہرم ہیں اب جوان ہو گئے ہیں اور آپس میں پلے بڑے ہیں وہ ایک دوسرے بہت تصور کرتے ہیں ابھی چاہتی ہیں ان کا ایک دوسرے اغد ہو جائے لیکن لڑکی راضی نہیں کیا میرے بھائی جیسا ہے دیکھیں بھائی جیسے سے مذہب کہتا ہے کہ نامہرم نامہرم ہے اور بہت سے خانوادیں ایسے ہیں جہاں کے چچازاد بھائی بہن ایک ہی گھر میں رہے ہیں مگر وہاں شادیاں ہوئی ہیں لہٰذا جناب زینب اور جناب عبداللہ ایک ہی گھر میں رہے ہیں تو یہ کہہ دینا تو ایک بہانہ ہے ورنہ حقیقتا شادی ہو سکتی ہے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے جگہوں کے اوپر آشنا اور سمجھے ہوئے ماحول میں شادی کی جائے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فراج پت کر رہا ہوں بینگلور سے میرا سوال مولانا سے یہ ہے کیا نماز میں جب کوئی خسر ہو جاتی ہے تو ہم سجدہ سعو کرتے ہیں سجدہ سعو کب کرنی چاہے اس کے واجبات کیا ہیں فالق مسئلہ ہمارے بھائی کا سوال ہے سجدہ سعو کس طرح کیا جائے جب نماز میں کوئی غلم بھول ہو جائے تو اس وقت سجدہ سعو کیا جاتا ہے بلا فاصلہ نماز ختم کرنے کے سجدے میں جائے بسم اللہ و باللہ صل اللہ علیہ محمد و آل محمد بس مختصر سے یہ ذکر ہے اور کلنے کے بعد وہ بیٹھے پھر دوسری مطبع سر سجدے میں رکھیں اس کے بعد سے ایک تشہہ چھوٹا سا اور سلام وہ ختم کرتے ہیں اس کو بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہلو السلام علیکم میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ اگر والدہ اچانک فوت ہو جائے تو ان کی چیزوں کو اپنے بیٹیوں میں کس طرح سے تخصیم کیا جائے جو چیزیں ان کا ہے کپے یا زیور جو جیف ملائے گئے ہیں ان پر خموش نکلنا ہو یا نہیں دوسرا میرا سوال ہے جو پرانے جو چیزیں ہم خریدتے ہیں تو اس پر خموش نکلنا پڑتا ہے یا نہیں جو جیف ملائے ہیں ان پر نکلنا پڑتا ہے یا نہیں اسوالے کو ہماری بہن کے دو سوال ہیں کہ والدہ کا انتقال ہو جائے تو ان کی وراست جو ان کے کپڑے ہیں ان کے زیورات وغیرہ یہ میراس میں کس طرح بٹیں گے دیکھئے کپڑے وغیرہ کی میراس تو یہ ہے کہ اگر استعمالی ہیں اور وہ قابل قیمت ہیں تو کوئی ایک اس میں سے وارث خرید لے اس کو اور اس کے قیمت جو بنتی ہے وہ قیمت تقسیم ہو جائے گی اور زیورات کے ساتھ بھی یہی ہے کہ زیورات کی قیمت لگائی جائے گی یا فروخت کر دیا جائے گا کوئی ایک خرید لے یا مثلا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو برابر سے تقسیم کی جا سکتی ہیں تو برابر سے تقسیم کر دی جائیں گی دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو گفت وغیرہ ملتا ہے یا ہمارے پاس آمان ہے اس پر خمس کیا نکالا جائے گا اگر وہ ہے سال کے اندر تو نکالا جائے گا آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرے نام عبدالفیوم بیگ ہے جیفت راجستان سے بولت رہا ہوں یہ سوال ہے کہ ہماری مذہب میں ایک ایمان صاحب ہیں جو فریل لوبر پہن کے لوبر جو مارکٹ میں لوبر بیشتے نا ان لوگوں کو لوبر اور کرشا پہن کر نماز پڑھا دیتے ہیں تو کیا سب یہ صحیح ہے صریعت کے ساتھ سے لوبر پہن کے نماز پڑھانا کسی مسجد میں امام صاحب جو ہیں لوبر پہن کے نماز پڑھا دیتے ہیں تو کیا نماز صحیح ہے اب لوبر پہننا یا پہن پہننا یا پاجامہ پہننا لباس مسلک کے لیے یہ سب چیزیں تو قید نہیں ہیں جس طرح سے بھی ہو اگر پورا لباس ہے تو اس میں نماز پڑھائی جائے سکتی ہے اگر شان نہیں ہے عالم کی اس ایریے میں تو بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے وہ بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ سلام علیکم میں دلی سے سفینہ رجی بول لئے ہوں اور میں تو تب سے پہلے ایسین چینل کو بہت بہت مبارک بات دیتی کہ موزا پروردگارہ محمد والے محمد کے سکرے نے تیم کی سدھی ممبران کو زیادہ سے زیادہ توفیق آس اتا فرمائے چینل وین بہت اچھا چینل ہے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سے بہت معلومات ہو رہی ہے میرا پوشن یہ ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا مو دکھانے کی رسم ہوتی ہے چاہے وہ لیڈیز ہو یا جھنٹ ہو ایک بار سب مو دیکھیں جبکہ ایسا ہے کہ ہم لوگ پردے میں رہتے ہیں اور رہنے کے بعد جب مر جاتے ہیں تو اس کو نام حرم بھی دیکھیں اور حرم بھی دیکھیں تو ایسا کیا ہے یہ کوئی صحیح مطلع ہے یا اپنے آپ سے بنایا ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس چینل کو مولا اتنا فروغ دیں یہ کامیادی کامیادی اس کی بہت بڑھ جائے اور ہم لوگوں کو دویس سے زیادہ فیض پوشی ہماری قوم پدا حفظ سی امان ملکہ اس سوال میں ایک اور وضاحت میں کر دوں میں نے کچھ علماء سے سنا آگا کہ میت کا چہرہ سوال کیا ہے سوال ہی تو پہلے نہیں معلوم میں سوال ہی کو کرنا لیکن اس میں وضاحت کر دوں جو غسل کے بعد میں لوگ جو زیارت کرتے ہیں چہرے کی دیدار کرتے ہیں تو میرم نہ میرم سب چلے جاتے ہیں نہیں پہلی سوال تو یہ ہے میرا کہ آیا میں نے کسی مستند عالم سے سنا ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنا عام میتوں کا چہرہ دیکھنا ہی مقروح ہے دیکھئے اگر عورت ہے تو عورت کو صرف اور صرف محالم دیکھ سکتے ہیں غیر از محالم کسی بھی عورت کا چہرہ زندہ ہو یا مردہ ہو نہیں دیکھ سکتے یہ لیکن عام طور سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو ہماری ماں جیسی تھیں یہ تو ہماری بہن جیسی تھیں یہ ہمارے بھائی جیسے تھے یہ ہمارے باپ جیسے تھے عام مردوں کا چہرہ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن عورتوں کا چہرہ تو قطعنا محالم نہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھنا چاہئے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہلو میں ڈلی سے بول رہی ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے لگ رہا ہے کہ کوئی دعائی قبول نہیں ہو رہا ہے میں کیا کروں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی رہتی ہے پلیز کوئی دعا بتانا ہماری بہن پریشان ہے دعائی قبول نہیں ہوتی کوئی وظیفہ کوئی ترقیب بتا رہی ہے دو کام کریں انشاءاللہ تعالی ایک شب جمعہ دعا کمائل کی تلاوت ضرور کریں اور ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ مسئلہ رزق کا سورہ واقعہ سے حل ہوگا اور استجابت دعا دعا کمائل کی پڑھنے کے بعد حل ہو جائے انشاءاللہ نزیز آگے بڑھتے ہیں آئی آئکا چینل بہت اچھا ہے انشاءاللہ آپ کے مبارک ہو اور اللہ تعالی اس کے زیادہ ترسے دے بھائی مرہا یہ سوال ہے ہماری بہن کا سوال ہے کہ خواتین مستورات جو ہیں ایسے زیورات جن پر آیاتِ الٰہی یا اسماع معصومین علیہ وسلم ہیں وہ حالتِ نجاست میں یا بغیر وضو کے پہن سکتی ہیں فقط عورتوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے جو بھی معصوم کے اسماع ہیں اور اللہ کے اسماعِ حسنہ ہیں اس کو بغیر وضو چھونا ہی حرام ہے پہننا تو در کنار نجاست میں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں بھی آج سے بول دیا ہوں میرے دام لفظہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے خدا حافظ وضو کا طریقہ از قرآن کیا ہے دیکھئے یہاں ایک اوپر عملی کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا لیکن واجب وضو یہ ہے کہ نیت کرے کہ وضو کرتی ہوں یہ خاتون وضو کرتی ہوں اور بطن الاللہ اور اس کے بعد سے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی تک اور اس کے بعد سے جہاں تک یہ درمیانی انگلی انگوٹھیں پہنچیں اس کو پانی سے تر کر لیں پھر اس کے بعد سے اپنے اس داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر کے کہنیوں کی ذرہ سے اوپر سے لے کے انگلیوں کے سیرے تک اسی طرح سے بائیں ہاتھ کو بھی دھو ڈالیں پانی سے پھر انگلیوں سے در سر کے ابتدائی حصے کا مسا کریں اور پیر کے انگلیوں سے ٹکھنے تک وہ اس کا مسا کر لیں در ترتیب کا لحاظ ضروری ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست میں جو پہلے دیوبندی تھے لیکن اب مرید الفرق میں چلے گئی اور وہ حضرت جب راہیم علیہ السلام کے قربانی کو قربانی نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب خواب ہی نہ ہوا ہے کوئی ایسی جگہ مستقید نہیں ہے کہ جہاں کا قربانی دی گئی ہو اس بارے میں سر آپ نے جو کچھ مدد کریں گے پہلی بات تو یہ ہے آپ سے بھی گزارش ہے خاص طور سے آپ سے اور تمام ناظرین سے کہ جب ایک بار ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی اپنے ٹیلی ٹون کو آپ نے ٹیلی ویژن کو میوٹ کر دیں سائلینٹ کر دیں یا بند کر دیں تاکہ آپ کا سوال صحیح طور سے ہم تک پہنچ سکے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے کوئی دوست ہیں وہ دیو بندی سے بریلوی ہو گیا اس کے بعد میں وہ حضرت ابراہیم کی شاعہ جو ان کی قربانی ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ان کو اختلاف ہے دیکھیں کسی ایک آدمی کی اختلاف سے قانون اور روایت اور سلسلہ منقطع نہیں ہوتا سورہ اصافات میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم اور اسماعیل کے قربانی کا ذکر تفصیل سے کیا ہے اگر کوئی شد قرآن کی آیت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں کانپل شہر سے بول رہے ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی بچے پوچھتے ہیں کہ امہ یہ یزید کون تھا تو اس کا مطلب اس سے تعلق رکھتا کس کون سے ہنڈو مسلم اس ٹائپ سے بچے تو بچوں کو کیا سوال کا جواب دیا جائے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم لوگ جو بالوں میں مہنڈی لگاتے ہیں تو بالوں میں اسی طرح سے ہم لوگ پانی بہا دیتے ہیں نالی میں تو کہ اس کا اتمام کرنا ضروری ہے پلیز میرے دونوں کو ان کے دو سوال ہیں پہلا تو سمجھ میں آگئے دوسرا میں آپ سے ارز کر دوں میں انشاءاللہ پہلا سوال یہ ہے کہ بچے پوچھتے ہیں کہ یزید ملون لانت اللہ علی خدا کی لانت اس ملون پہ اس کا کس مذہب سے تعلق تھا دیکھیں یزید کے ماننے والے اس وقت جو ہیں جن کا وہ مذہب ہے وہی یزید کا مذہب تھا سبحان اللہ اور جو لوگ بھی اس وقت یزید کے طرفدار ہیں تو بس اسی سے پہچان لیجئے کہ جو طرفدار کا مذہب ہے وہی مذہب یزید کا تھا اب رہا مسئلہ کہ مہدی کے پانی کو نالیوں میں بہایا جا سکتا ہے تو کوئی مذہب ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں سری نظر کشمیر سے بول رہی ہوں میرا یہ قویشن ہے مولانا صاحب سے کہ جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کتنے قضاء روزے ہیں زندگی بھر میں تو اس کا مچھور کیا ہے مطلب شاٹ کر میتھر کیا ہے کیا ہمیں وہ روزے رکھنا ہے جو چھوڑ گئے ہیں یا توبہ کرنا ہے یا پلیز اس کی وضاحت کیجئے کسی کو علم نہ ہو کتنے واجب روزے اس کے قضاء ہوئے ہو کس طرح سیادہ کرے لمسم تخمینہ لگا لیں کہ مثلا دو ہزار دو میں اتنے ہوں گے دو ہزار تین میں اتنے ہوں گے اور تخمینہ لگا کر کے وہ روزوں کے قضاء کر لیں انشاءاللہ پروردگارِ عالم اس کے تخمینوں کو قبول فرمائے کوئی شوٹ کٹ نہیں ہے اس کا آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے چار بچے ہیں اور بہت ہی زدی شرارتی ہیں مجھے ان کو سمال پانا بہت مشکل لگ رہا ہے کیا بھی بات بولو یہ سمجھتے نہیں سنتے نہیں میرے تین لڑکیا اور ایک لڑکا ہے اور شرارت کرتے ہیں اور یہ سمال نہیں پاتی ہیں کوئی حل بتائیے ماشاءاللہ شریر بچے ذہین ہوا کرتے ہیں اور تھوڑے دنوں کی بات ہے جب بچے شعور کو پہنچ جائیں گے اور ان کو تعلیم میں لگا دیں تو انشاءاللہ یہ مسئبت ہر گھر کے اندر ہوتی ہے کچھ ان کے لئے مخصوص نہیں ہے شاید برداشت نہیں کر پا رہی ہیں زیادہ قوت برداشت پیدا کریں اور انشاءاللہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو شریر بچے ذہین ہوتے ہیں ذہین بچوں کو تعلیم میں لگانا بہت ہی زیادہ ترقی کی طرف اپنے خاندان کو لے جانے کی ایک نمائیہ علامت ہے بہت بہت شکریہ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں میں محمد رضا امین اڈو تریپور سے بولا ہوں میرا سوال لی مولانا صاحب سے یہ جو کعویٰ جادو کرتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہم لوگ اس کا شکر میں بہت پریشان ہو گئے ہیں اس کا کیا حال ہے مولانا صاحب ہم کو یہ بتائیں کالا جادو جو ہوتا ہے جو اگر ہوتا ہے تو اس سے پریشان ہو گئے ہیں بہت اس کا کیا حال ہے دیکھئے جادو کی جتنی بھی قسمیں سبھی حرام ہیں اور جو بھی جادو کرتا ہے جادوگر فعل حرام کا مرتقب ہو رہا ہے اور اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر جادو کیا ہے تو یہ قرآن مجید کے چاروں قل کو زافران سے لکھوا کے گھر میں چھڑک بھی دیں کسرس سے پڑھا کریں اور اس کے پانی کو پھی لیں انشاءاللہ اثر سہر اور جادو ظاہر ہو جائے انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں حضور اللہ اس نے رکھا ہوئے کہ جیسے ہم نے قربانی کری تو اس کا نظر دلانہ واجب ہے یہ جو ہم عید العظام ہے قربانی کرتے ہیں یا اور قربانی کرتے ہیں تو اس پر نظر دلانہ واجب ہے دیکھیں نظر کوئی محصورہ تو نہیں ہے یعنی اہل بیت کی طرف سے نظر کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن اگر حضرت ابراہیم کو سورہ فاتحہ اور حضرت اسماعیل کو سورہ فاتحہ اور سورہ قلو اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بہت دو شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی بزرگ اپنے جن کو بزرگ مانتے ہیں ان کے اگر یوم پہ اگر فاتحہ اور خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں اس کا صحیح ہے یا غلط ہے وہ دیکھیں صاحبہ نے کرامت کے کرامت کا اعتراف کرتے ہوئے اس ان کی پیدائش کے دن ان کو عیسیٰ لسواب قرآن مجید کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے بہت دو شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرے نام حیدر اکباس ہے میں علیگر دینے سے بولا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مالانہ سے میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے پنجتن پاک کے نام لکھا ہوئے ہیں اس کا پہننے سے کوئی ہمیں پریشانی تو نہیں ہوگی میرے سوال یہ ہے یہ ہمارے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی جو اس پہ پنجتن کے نام کندھا ہے تو اس کا پہننا کیسا ہے پہننا تو جائز ہے لیکن باوزورہ جناب اسلام علیکم محمد شابیر خان انڈور سے بات کر رہا ہوں میرا ایک خوال تھا کہ مذہبتوں میں وضو کرنے کے بعد میں ہر مذہبتوں میں جو تاؤل رکھا جاتا ہے چاہاں وضو کرنے کے بعد میں ہاتھ پیر کا پوچھنا جائز ہے یا نہیں وضو کے بعد میں اس کو خوش کرنا کیسا ہے مکروح ہے مکروح ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم ہم سرنم بول رہے ہیں جنسیت پس سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جنسی ازان مران سوا بارے بجے ہو جاتی ہے ازان کے بعد ازموں کا تو کیلئے ذکھر کا اول وقت تب ہوتا ہے ہم کی سوٹ نماز پڑھیں جو اول وقت مران صاحب سے ہمارا بیتر سوالی ہے کہ یہ ہے کہ کیا کوئی ذاترہ ہنبت ازائیت سے محلیت کر سکتی ہے اس کا جواب دیگی ہماری بہن کے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہر شہر میں مختلف موسم میں مختلف مہینوں میں مختلف اوقات ہوتے نماز کے ان کے شہر میں سوا بارہ بجے آج کل وقت ہو جاتا ہے جمعہ کا اس وقت آزان ہو جاتی ہے اگر وہ وقت ہو گیا نماز کا تو کیا عورتیں بھی اس وقت اول وقت نماز پڑھ سکتی ہیں دیکھئے مرد اور عورت میں کوئی تفریغ نہیں ہے اول زوال ہو گیا تو مرد پر بھی نماز واجب ہے عورت پر بھی واجب ہے اچھا یہ دوسرا سوال ہماری بہن کا یہ ہے کہ کیا زاکرہ ممبر پر بیٹھ سکتی ہے اگر وہ تحالت کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے ان دنوں تو ممبر بجا سکتی ہے اور اگر تحالت کی حالت میں نہیں ہے تو ممبر سے نہیں کسی اور جگہ سے وہ تقریر کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں دی اسلام علیکم بہلا باستے بول لئے سب سے پہلے تو میں سینل میں کی پہنچوں کی جگہ رہوں کی یہ سینل مجھے بے انتہا پسند ہے سروردگا رسپورتہ رفتہ رفتہ جن دونہ راچہ ہوگنا کرے دی مولانس میرے سوال ہے کہ میرے بگتر مستقل بیمار رہتے ہیں اور سکھوں فرادو کون خاص بیماری نکلتی نہیں لگے مستقل بیمار رہتے ہیں مستقل بیمار رہتے ہیں جسے سکون ملے عزی بہت گھر میں مستقل لگتی جسے کوئی نہیں لیتا مستقل لگتی مستقل کوئی آرہا اور باں سے کوئی آرہا ہماری بہن کے گھر میں پریشان بیماریوں کی وجہ سے شوہر بیمار رہتے ہیں خود بیمار رہتی ہیں بچے بیمار رہتے ہیں تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے دوسرے ان کو خواب آتے ہیں ترا ترا کے جو کہ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں یہ چوکہ دینے والے یا وہم والے خواب اس سلسلے میں کیا کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں کسرس سے قرآن مجید کی تلاوت کرا دیں اور اگر خود کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب کی طرف سے ایک قربانی دے دیں تیسری چیز یہ ہے کہ روزانہ سب کی طرف سے سلامتی کا صدقہ نکالیں اور ہر ڈراؤنہ خواب تو باوزو سویں اور باوزو سونے کے ساتھ جب ڈراؤنہ خواب دیکھیں تو ایک مقتصصی دعا ہے اور کروٹ بدل لیں انشاءاللہ تعالی یہ کیفیت ان کی جاتی رہے گی انشاءاللہ آگے جانے تمہیں علیہ وسلم سے بولوں پروسر شاورسیم وہ اور کی پروگرام آپ کہا رہا ہے فیلم الموسی صاحب مولانا کو دیکھا جی خوش ہوا تو پتہ نہیں وہ اگر انڈوستان میں رہے ہیں تو میرا سلام کہہ دیں شکریہ اس وقت حجت الاسلام مولانا سید محمد الموسی مدزلالالی ہندوستان میں تشریف فرما نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ کا سلام ان تک ضرور پہنچا دیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں میرا نام توسیر پہ جانا ہے میں ڈنڈو کا بزرگو سائدن سنکھنوں سے رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جب دوزہ ہو دوزے میں انجیکشن لگ جاتا ہے یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشنز یا جو گلوکوس وغیرہ جو چڑھاتے ہیں یہ کیا ہم صحیح ہیں دیکھیں اگر وہ بطور دعویٰ استعمال کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر بطور قوت و توانائی حاصل کرنے کے لئے اس طرح استعمال کر رہے ہیں تو جائز بہت بہت شکریہ اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہا ہے میں بومبے سے بول رہی ہوں میرا دو سوال ہے کہ جارت آشورہ اور جارت وارثہ کی نماز دونوں کی الگ الگ پرنی چاہیے کہ ایک نماز میں چلیں گا اور یہ سوال ہے کہ کالا ہو گیا تو اس سے نماز پر سکتے ہیں بہن کے دو سوال ہے مختلف زیارات جو ہیں زیارت آشورہ ہے زیارت وارثہ ان دونوں میں دو دو رکت نماز ہے تو دونوں کی اس سے دو رکت نماز کافی ہے نہیں الگ الگ زیارتوں کی الگ الگ نماز ہے اور اگر یہ نہیں پڑھتی ہیں تو ان کو زیارت کا ثواب ملے گا نماز نہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا دوسرے سوال ان کریں سجدگاہ میلی ہو جائے یا اس پر میل اور اتنا کالی ہو جائے جس پر گمان یہ ہو کہ یہ سجدگاہ نہیں اس پر میل ہے تو اس پر سجدہ کیسا ہے ایسی سجدگاہوں کو ریکمال سے صاف کر لینا چاہیے چونکہ سجدہ لکڑی پہ ہوگا یا خاک کے اوپر ہے خاک اور لکڑی دونوں اگر میل سے چھپ جائیں تو اسے رگڑ کے صاف کریں پھر سجدہ کریں ورنہ سجدہ میل کے اوپر صحیح نہیں ہوگا بہت در شکریہ آگے بڑھتے ہیں نصیر حسین پیرزادہ سری نظر جمع کشمیر شیف ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام میں لائف انشورنس کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے اور کہاں اس سوال کا جوابی کئی بات دیا جا چکا ہے کہ انشورنس جو لائف انشورنس دوسرے انشورنس زندگی کے یا میڈک کلیم وغیرہ اس طرح کہ انشورنس اسلام میں جائز ہے جائز ہے بہت بہت شکریہ آپ کیا کہانا چاہ رہے ہیں ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ خوشبو پرفیوم اتر یہ جو ہے استعمال کرنا اور اس پہ پیسہ خرچ کرنا کیا یہ اصراف ہے نہیں بلکہ مستحب ہے کہ آدمی خوشبو وغیرہ استعمال کرے باہر نکلے مسجد میں جائے لہذا جس حد تک عرف میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے استعمال اتنا ہی ضروری ہے حد سے زیادہ اگر ہے مثلا مائلے کپڑے کی بدبوش پانے کے لئے خوشبو اگر استعمال کی جا رہی ہے تو تو یقینا غلط ہے لیکن اگر آدمی منہات ہو کر کے ساتھ سترے کپڑے کے اوپر اگر استعمال کر رہا ہے تو یہ پیسے اقتن جائز ہیں شتریہ آگے بڑھتے ہیں یہ میرا سوال یہ ہے میں سہارنبور سے بولنا ہوں سکندر حسین جہدی ہماری خالہ ہیں جن کی شادین شادین کی نہیں ہوئی جن کے ماں باپ سے ان کا انتقال ہو گیا پھر ان کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا وہ ان کے گھر پہ رہتے ہیں جب وہ بہت زیادہ دیمار ہو گئی تو ہمارے گھر پہ آئیں ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہمیں ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے расс forsk machen کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا لے мой bö foap بیadora پہ رہا ہے تو ہم نے ان کے بہت平ین کبھی بھائنے ہم نے بھائی کا پہ آنے نہیں کیا اور یہ کہہ کہ ہمارا باپ مرگیا تو ہمارے سے یہی مرگے تو اس کو ہمارے گھری رہ nu ہوں امین صد اقبال کر رہے ہیں ہم نے کہا اللہ میں اس کا ہمیں حجر دے گا تو مولانا بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے ان کا اب ہمارے بھائی خود فرما رہے ہیں کہ خالہ کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ شادی نہیں ہوئی ہے باپ کا ان کے انتقال ہو گیا ہے ان کے نانا کا اور اب اس خالہ کے جو بھتیجے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں جو کہ ان کا محروسی گھر ہے اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا حجر دے گا تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ان کی جو خالہ ہیں ان کا حصہ ہے اس گھر کے اندر جب دختری ان کی موجود ہے تو ان کے بھتیجوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو وہاں اوپر نہ آنے دیں بلکہ ان کا حصہ الگ کر کے وہاں کے اوپر وہ اپنی عامت و رفض رکھنا چاہیں تو رکھ سکتی ہیں اور اگر ان کے بھتیجوں نے روکا ہے تو پھر حرام کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کو غاسب کہا جائے گا لہذا ان کے بھتیجوں کو چاہیے کہ توبہ کریں ان کو راجی رکھیں اور ان کی عامت و رفض پر پابندی آئے دیں نہ کریں بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں سر راجستان سے بل رہا ہوں بیاور سے اور ابھی جو مل صاحب نے مسئلہ بتایا کہ اہل حدیث اور سنیوں میں فرق ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو واپس بتائیں یہ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں اہل حدیث غالبا اور اہل سنت میں کیا فرق ہے دیکھئے وہابی جتنے بھی ہیں یہ ابن تیمیہ کے نظریات کے حامل ہیں اور اہل سنت کے بلکل یہ مخالف ہیں اہل سنت کے ہاں نظر جائز ہے اہل سنت کے ہاں رسول اللہ کے مزار پر حاضری دینا سلام کرنا بوسہ لینا قربانی کرنا یہ سب جائز ہے اہل سنت کے ہاں لیکن وہابی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے حرم میں جا کر کے یا ان کے نام کے اوپر قربانی نہیں کی جا سکتی ہے پیغمبر کے حرم کو چوما نہیں جا سکتا ہے وہابی یہ کہتے ہیں کہ کسی کے قبر کے اوپر حاضری نہیں دی جا سکتی ہے کہنے کو تو وہ بہت سی چیزیں کہتے ہیں لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو وہ خود انجام دیتے ہیں جس کو شریعت نے روکا ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے اسے منع کرتے ہیں مثلا پیغمبر کی زیارت کو خود پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ شقی ہے آدمی جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے تو یہ زیارت پیغمبر کو روکتے ہیں لیکن جو آل سعود ہے جب وہ واشنگٹن میں جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر یہ شراب پیتے ہیں جس کو قرآن نے حرام پر آ دیا ہے یہ فرق ہے یہ معمولی سب فرق ہے اور بہت زیادہ فرق ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم حیدربات سے بات کر رہی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان چینل کا جو جیڈ بینک آف انڈیا کا آ 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 بہت بہت شکریہ آپ کا اور تمام ناظرین آپ کا شکریہ جو چینل ون کو ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے رکوم یہ چینل ون پہ مسلسل جو ہے بینک کے شتہارات اور بینک کی ڈیٹیلز آتی ہیں آپ اس طرح سے پیسے یہاں پر ضرور بھی放心یں بہت شکریہ آئیے آگے بڑھتے ہیں دو تین لوگ منہ کرتے ہیں کہ گھر میں منہ جات نہیں پڑھنا چاہیے تو کا پیٹ فارم اور ائرپورٹ پر پڑھے گا مناجات مناجات وغیرہ تو جتنی بھی بندگی ہے یا تو گھروں میں کرے گا یا ازا خانوں میں کرے گا یا مسجدوں میں کرے گا تو جو لوگ مناجات سے منع کر رہے ہیں قطعا کوئی ان کو حقی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو مناجات سے روکیں ہمیشہ عبادت اپنے گھر میں ہوتی ہے ازا خانوں میں ہوتی ہے مسجدوں میں ہوتی ہے لہٰذا تین جگہوں کے اوپر انسان کرے گا اور اگر سفر وغیرہ میں ہے تو جہاں پر اس کو موقع مل جائے وہ کرے گا بہت ہوں شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا نام آپسانہ ہے میں راجستان سے بول رہی ہے میرا سوالی ہے میری عادت ہے کہ میں روز صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی درودری پڑھتی ہوں آیت تلکرشی پڑھتی ہوں کلمہ پڑھتی ہوں اور ہر وقت مذہبی خالی ہوتی ہوں پیستہ بیٹھ رہتی ہوں میری عادت ہو گئی کہ ہر وقت کل وہ درودری پڑھتی ہوں آیت تلکرشی پڑھتی ہوں تو چاہیے ضروری ہے یہ سفر لے کیلئے میرا وجو کرنا ضروری ہے میں بھول جاتی ہوں کبھی پاک سا ہوتی ہوں گسر ہوتی نہیں ہوتی ہوں پھر بھی پڑھ لیتی ہوں تو کیا یہ غلط ہے میرا ہر وقت پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے پاک ساپ اور باوجو ہونا اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا چھ سال کا ہے میں اس کو مسلم کے طریقے نماز پڑھنا یہ سب سکاتی ہوں میرے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن پڑھتے پڑھتے بیچیوں کبھی بھول جاتا ہے یا کچھ بول دیتا ہے یہ ضروری دھان دے دیتا ہے تو کیا اس کے لئے یہ ضروری ہے پورے دھان کے جس طرح ہم بڑے لوگ پڑھتے ہیں ایسے وہ نماز پڑھے بیچیوں وہ اگر بھول جاتا ہے یا بولتا ہے نماز پڑھتے بڑھتے تو کیا اس کل چیز کا بھی نہ ہوگا یہ سوال ہے تو میرے سوال کا لاب ہماری بہن کے دو سوال ہیں راجستان سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کی بہت اچھی عادت ہے کہ آنکھ کھلتے ہی اور آنکھ بند ہونے یا سونے تک یہ دن بھر جو ہے وہ ذکرِ الٰہی میں مصروف رہتی ہیں مختلف طریقوں سے درشریف ہے دوسری قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھتی رہتی ہیں تو کیا اس کے لئے باوضو ہونا شرط ہے نہیں جس حالت میں بھی ہیں یہ ذکرِ الٰہی کر سکتی ہیں تصویر بھی پڑھ سکتی ہیں آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں حمد اور سورے بھی پڑھ سکتی ہیں کوئی مزاقہ نہیں دوسرا سوال ان کہیے کہ ما شاء اللہ بچہ ان کا چھے سال کا ہے اس کو بھی نماز اور دعاوں کی عادت ڈالی ہے لیکن بچہ ہے بھی ظاہر ہے شرارت کرتا ہے بیچ میں بھول جاتا ہے یا نماز توڑ رہتا ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا اس کا نہیں نہیں بلکل اس کی عادت بہت اچھی ہے اور بچے کے اوپر ابھی کوئی چیز واجب نہیں ہے درمیان میں جتنا ہو سکتا ہے سجدے میں جھاکنے لگے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اس سے اس کے اوپر کوئی عصاب نہیں پڑے گا بلکہ پروردگارِ عالم اس کے بچپنے سے بھی خوش ہے اور اس کی ان عداؤں کے اوپر اس کو عجر و ثواب بھی دے گا انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے جی میرا نام سجد میں کشمیر سے بھو رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اپنا بہن کب تک اپنی بھائی کو نہ سکتا ہے کہ کتنے ایج تک اور اگر بھائی نہ آتا ہے کیا اس کو حق ہے کہ اس کو ثابن دینا بالوں کو یہ اس کا جواب سہی ہے یہ کشمیر دمائے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ بڑی بہن اپنی نابالک چھوٹے بھائی کو پہنچے بہت چھوٹا ہے کس عمر تک نہلا سکتی چھ سات سال کے عمر تک اس کو نہلاتی رہیں اور اگر اس سے بڑا بھی ہو جائے تو اگر جانگیاں وغیرہ پہن کر کے اس کو ثابن وغیرہ لگا دیتی ہیں تو کوئی مزاقہ نہیں بہت دو شکریہ آگے بڑھتے ہیں مرانا شاہر میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جو ذہن ادھر ادھر پٹک جاتا ہے اور نماز میں رہتی ہوں لیکن ذہن کہیں اور رہتا ہے تو آپ سے یہ بتا دیجئے کہ نماز میں ذہن اقدم نمازی میں ہو اور خضو و خشو کے ساتھ نماز پر ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے مہبانی کر کے اس کا جواب دیجئے کہ ذہن ادھر ادھر نابر ٹک لے پائے اور نماز میں پوری طرح سے خضو و خشو آ جائے اس کے بارے میں بتائیں شکریہ خدا حکر ہماری بہن پوچھ رہے ہیں نماز میں یک سوئی ہو خشو و خضو ہو نماز پڑھنے سے پہلے شہید صدر کا اصول یہ تھا کہ وہ بیٹھ جاتے تھے اور کچھ دیر تک دو چار منٹ وہ عالم برزخ قبر اس طرح کے مسائل سوچتے تھے اور جب وہ بالکل ذہن اس دنیا سے مرنے کے بعد والی دنیا میں انتقل ہو جاتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر تکبیر ہوتے تھے احرام کہتے تھے ان کو بھی چاہیے کہ اس حول اس محشب اس قبر کے عذاب تکلیفوں کو یاد کرتی رہے اور جب بالکل ماحول زمین سے نکل جائیں دنیای حالات سے نکل جائیں پھر کھڑی ہو جائیں نیت کے لینے انشاءاللہ وہ کیفیت ان کی باقی رہے گی نماز تمام ہو جائے گی انشاءاللہ ناظرین اکرام ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ آپ کی اجازت سے ابھی حاضر ہوتے ہیں موسیقی